اسلام علیکم میں مسرحانہ آپ کے اسلامیات کی ٹیچر آج کا ہمارا عنوان ہے تقوی تقوی کے تین درجات ہوتے ہیں تقوی کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ کفر اور شرک سے بچ جائے یہ سب سے کم اور ادنا درجہ ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اور اگر زیادہ نہیں تو بندہ کم از کم اتنا کر لے کہ کفر اور شرک سے بچے تب بھی وہ آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہے گا اسی لئے تقوی کا یہ درجہ فرض و لازم قرار دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور جس نے تقوی اختیار کیا یعنی میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا تو میری شان رحمت کا تقاضی یہی ہے کہ مناز کی مغفرت کر دوں تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان جیسے کفر و شرک سے بچتا ہے تمام صغیرہ و کبیرہ و گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے یہ درمیانی درجہ کا تقوی ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے جو شخص جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا اور بچنا چاہے گا وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا ایک عورت ایک عبرت آموز واقعہ اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن صفمی نے اپنی کتاب نظبت المجالس میں اور ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں ایک عبرت آموز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ فاروق آزم کے زمانے میں ایک شخص نوجوان عبادت گزار اور پرہزگار تھا ایک عورت اس پر فریفتہ تھی اور اس کو مسلسل اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی حتیٰ کہ وہ نوجوان ایک دن اس کے گھر آ ہی گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اسی وقت اسے یاد آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں جب انہیں شیطان کے طرف سے کوئی خطرہ گناہ کا لاحق ہوگا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے ہیں یقایق اس کی حقیقی ایمانی آنکھ کھلی خواب غفلت سے بیدار ہو گیا اور ارادنن معصیت ترک کر دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت کا اس قدر غلبہ اس پر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو پھر یہی آیت بار بار پڑھنی لگا حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے جاں بہق ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس واقعہ کا پتا چلا تو اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعا مغفرت کے بعد اس کی قبر کے صرف مخاطب ہو کر فرمایا اے نوجوان جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لئے اللہ کے طرف سے دو جنتیں ہیں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں ظاہر ہے کہ یہ مقام خوف الہی اور تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے تقویٰ کا تیسرا اور سب سے آلہ درجہ لیکن تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اللہ اور انجام کے خوف سے جملہ ماسی اور محرقات سے تو بچتا ہی ہے اس کے ساتھ مقروحات اور مشتہبات سے بھی بچتا ہے حدیث میں ہے کہ بندہ اس وقت تک حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہیں اس خوف سے کہ کہ ہرج میں نہ پڑ جائے سلف سالحین اور ان میں سے خصوصا متقین کا تقویٰ یہی تھا اس سلسلے میں متقین کے تو بڑے ہی درجے عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں چنانچہ حضرت امام آزم اور ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے تجارت میں اپنے ایک شریک حضرت حفظ بن عبد الرحمان کے پاس کچھ کپڑا بیجا کپڑے کا ایک تھان ذرا سا عیبدار تھا تو حضرت نے بتایا کہ خریدار کو اس سے ضرور آگا کر دینا اتفاق سے وہ خریدار کو بدلانا بھول گئے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ عیبدار تھان کس کے ہاتھ فرخت کیا امام صاحب کو جب معلوم ہوا تو بہت افسوس کا اظہار فرمایا پھر اسی پر اتفاہ نہ کیا بلکہ سارے تھانوں سے حاصل ہونے والی قیمت صدقہ کر دی جس کی رقم تیس ہزار درہم تھی تاکہ مشتبہ مال سے مکمل اشتناب ہو امید ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو برائے مہربانی مجھ سے آکے رابطہ کریں شکریہ